بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرویز علیہ کے ساتھ جو ہوا وہ اس کا اندازہ پہلے سے ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بری طرح مو کی کھانی ہے اور ایک مرتبہ پھر اس نے بے عزت اور مجوس ہونا ہے اور وہی ہوا گورنل صاحب نے اپنے اختیارات سے کام دیتے ہوئے ایک طرف سپیکر کے اختیارات محدود کر دیئے وہ اختیارات جو اس نے عمران خان کے دور میں بطور سپیکر ایک قانون سازی کر کے حاصل کیے تھے کسی افسر کو گرفتار بھی کر سکتا تھا یہ وہ اختیارات سارے محدود ہو گئے اور ساتھ ہی گورنل نے پھر اختیارات استعمال کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا وہ اجلاس ملتوی کر دیا جو پرویز علیہ نے بلایا تھا اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب گورنل اجلاس ملتوی کر دی تو سپیکر پھر اسے نہیں بلا سکتا لیکن سپیکر نے اگلے دن اجلاس بلایا جو کہ اس کے خلاف ایک قانون شکنی کا ایک مقدمہ اور بن سکتا ہے اور اس سے بڑا مقدمہ اس پر یہ بن سکتا ہے کہ اس نے دو دن تک پنجاب اسمبلی میں صوبے کا بجٹ پیش ہی نہیں ہونے دیا یہ تو بقاعدہ آرٹیکل چھے یا پانچ بھی اس پر لگ سکتا ہے اس پر سنگین بدداری کا مقدمہ بن سکتا ہے کیونکہ بجٹ کو رکوانا ایک سنگین جرم ہے اور اس جرم کی سزا اس لیے سامنے نہیں ہے کہ ماضی میں بلکہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ سپیکر کہے کہ میں بجٹ اجلاس میں بجٹ پیش نہیں ہونے دوں گا اور ایک فضول قسم کی ضد لے کر بیٹھ گیا جو کہ کسی کام کی نہیں تھی لیکن اس کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ یہ بلائے گا چیف سیکریٹری کو آئی جیو کو ان کو گالیاں دے گا اور اپنے ہمی ارکان اسمبلی سے ان کے خلاف تقریریں کروائے گا اور ہر رکواری اسمبلی کو جن کے نام تیہ ہوئے تھے کہ یہ یہ تقریریں کریں گے ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ آپ نے ہر ممکن طریقے سے ان دونوں افسروں کو گالیاں بھی دینی ہے ان کی مضمت کرنی ہے ان کا مضاق اڑانا ہے ان کو سزا دینے کا مطالبہ کروانا ہے اور پھر میں ان کو حد کریا لگوا دوں گا اسمبلی کے جلاس کے اندر ہی جو کہ ممکن ہی نہیں تھا لیکن اس نے یہ کہا تھا وہ خواب بھی دھڑے کا دھرہ رہ گیا اور گورٹر نے اپنا اسمبلی کا جلاس جو تھا وہ فریوان اقبال میں بلالیا وہاں بجٹ پیش ہو گیا جس بجٹ کو روکنے کے لیے پرویز الہی نے حد کر دی تھی بلکہ حد کو بھی کراس کر گیا تھا تو وہ جلاس بھی ہو گیا وہ بجٹ پیش بھی ہو گیا اب پاس بھی ہو جائے گا لیکن پرویز الہی کا کیا بنے گا یہ پتہ نہیں اس سے پہلے اس نے جب وزیراعلا کے انتخاب ہونا تھا اس وقت بھی اس نے جلاس میں گنڈا گردی کرنے کی کوشش کی وہ مقدمہ بھی اپنی جگہ اس پر موجود ہے کسی نے کسی دن وہ مقدمہ ہے اس کے گلے کو گردن کو دھموچے گا کیونکہ اس میں یہ ویڈیو کی شہادت موجود ہے کہ ڈپٹی سپیکر پر قاتلانہ حملہ ہوا اور یہ ہاتھ ہلا ہلا کر ان کی حوصل افضائی کر رہا تھا کہ ان کو مارو اور پھر اس بات کی بھی ویڈیوز موجود ہے کہ اس نے گجرات اور منٹی بہودین سے چھٹے ہوئے بدماش اور بستالف کے بدماش اور گنڈے اور عجرتی قاتل بڑی تعداد میں اس نے ملاکر اسمبلی میں پہنچا دیئے تھے اسمبلی کے کاریڈورز میں اسمبلی کے بہاروارے گیٹ میں اور اندر بھی اور ایوان کے اندر بھی اس کے گنڈے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بڑے سنگین جورب بنتے ہیں تو اب اس قانونی بحث چل رہی ہے ظاہر ہے وہ اتنی بور ہوتی ہے کہ اس کو دھوہرانا بھی حمد کی بات ہے اور اس کا سننا بھی حمد کی بات ہے جو قانون سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے تو دلچسپی کی باتیں ہیں خلاصہ یہ ہے کہ یہ کئی قسم کے مقدمات کی زد میں آگیا ہے اگرچہ فیل وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ ایپی ٹی آئی کو بہت جلد ریلیح مل جاتا ہے اس لیے امکان کم ہے کہ پرویز علائی پر کوئی مقدمہ چل سکے اور اکسی گرفتاری ہو سکے اس کو بچانے والے ظاہریں موجود ہیں ہر وقت وہ فوری طور پر ایکشن کرتے ہیں اس کو نہیں بلکہ امران خان کو اور چونکہ یہ امران خان کا تحادی اور یہی کام مونسل بھی کیا اس پر منی لانڈر کا کیس کھل گیا ہے تو اس نے فوری نہیں بیان دیا آپ بیان پر غور کریں مونسل آئی نے بیان یہ دیا کہ جو مرضی کر لو میں امران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا دراصل یہ ریلیف دینے والوں کو پیغام تھا کہ میں تو امران خان کا آدمی ہوگر مجھے کچھ ہوا تو گویا کہ امران خان کو نقصان ہو جائے گا اب جاننے والے تو جانتے ہیں کہ امران خان مونسل آئی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا خلاصہ اب اس ساری بحث کا یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ پرویز آئی کو دوسری مرتبہ چند ہفتوں کی مدت میں یا تین مہینے کی مدت میں دوسری مرتبہ عبرتناک طریقے سے بڑے برے طریقے سے بڑے رسوا کن طریقے سے موں کی کھانی پڑی ہے شکست دیکھنا پڑی ہے بیزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ایسے ایسے القابات عوام اس کو دے رہے ہیں کہ اگر کوئی اور سنے تو وہ صدمے سے ہی مر جائے لیکن یہ دھیٹ آدمی ہیں یہ اتنی جلدی اس کو کوئی نقصان پہنچنا والے حسرہ نہیں ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پرویز اللہی نے اپنا مستقبل تطبہ کیا اپنے ساتھ اپنے بال کے ہونہار بربے جو چوری ڈکیتے میں باپ سے بھی دو ہاتھ آکے نگلے گا جو اس کا ڈھنگ ڈھنگ ہے اور جو اس کے لچھانے میں بتا رہے ہیں اس کا مستقبل بھی اس نے خراب کر دیا ہے اچھا پرویز اللہی کی اپنے مستقبل کی بات تو خیر ویسے ہی ایک زمنی طور پر یعنی کیا کہتے ہیں بات کو تھوڑا لمبا کرنے کے لیے آگئی ورنہ مستقبل اس کا کیا ہے اس کی عمر ستتر سال ہوگی ہے سیونٹی سیون میں نے ایک پروگرام میں سیونٹی ٹو سال کہہ دیا تھا جو غلطی سے نکل گیا اس کی عمر سیونٹی سیون ہے ستتر سال تین سال کے بعد یہ اسی سال کا ہو جائے گا تو اس کی قیادت کا اب کوئی فیوچر نہیں ہے یہ وزیر اللہ تو بن نہیں سکتا سپیکری کے اس کا خیارات محدود ہو گئے اور اب کچھ ہفتوں کے بعد ہے یہ سپیکر بھی نہیں رہے گا اور اس کے بعد اس کی پارٹی کی پودشن کیا ہوگی اس کا آپ اندازہ یہ کریں کہ اس کی پارٹی تو پہلی ہی نہیں تھی اس کو تین چار سیٹیں پانچ چی سیٹیں قومی اسمبلی کی کبھی تین کبھی چار کبھی پانچ خیارات میں ملتی رہی ہیں پہلے زیولک نے ان لوگوں کو گود میں لیا پھر اس کے بعد پرویز مشرف نے اس کو سیٹیں دی اس سے پہلے نواز شریف نے سیٹیں دی پھر زرداری نے کچھ مہربانی کی اب عمران خان کے دور میں یہ جو آرٹی سسٹم بیٹھا کر جن لوگوں کو حکومت میں لائے گیا عمران خان کو ایک سو دس سیٹیں دی گئی وہی چار پانچ ان کو بھی دے دی گئی پارٹی تو ان کی ہے نہیں لیکن جتنے بھی تھے پنجابی معاورے میں اسے کہتے ہیں کہ ڈھائی ٹوٹرو تو وہ ڈھائی ٹوٹرو بھی اب تقسیم ہو کر دو حصے میں بٹ گئے ہیں تو اس کی پارٹی کا بھی کوئی فیچر نہیں ہے یہ ایک باپ ہے اور بیٹا ہے اور بیٹے پر اب جو مقدمات بن گئے ہیں ایک تو عمران خان کے دور میں ہی بنا ہے اربوک روپے کی منی لانڈرنگ والا اس کی جہداد بھی نکلی ہے لندن میں اور بھی کئی کیس ہے وہ کیس اب دائر ہوں گے ان کو پرسو کیا جائے گا میں یہ کلیر ہوں گے ابھی ان کی گرفتاری یا ان پر کوئی بڑا برا وقت نہیں آ رہا کیونکہ ریلیف دینے والے بہت ایکٹیو ہیں بہت موجود ہیں اور چوکر سے آکر کھلی رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنی عرصانی سے ان کو لقصان پہنچنے نہیں دیں گے لیکن یہ مقدمات اور مستقبل دونوں باپ بیٹا کا تاریخ ہو گیا ہے باپ کرتو خیر مستقبل ویسے ہی ایکسپاری ڈیٹ اس کے آگئی ہے لیکن یہ جو ہونہار بھروا ہے اس کی سیاست کا بھی اب کوئی فیوچر نہیں رہا اب ان کے لیے ایک رستہ دو یہ ہے جس کی طرف بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے کہ یہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائے لیکن تحریک انصاف میں شامل ہونے کے بعد یہ مزید زیرو ہو جائیں گے پھر تو ان کے بس بھی ہوگے نا بران خان کے ان کو کوئی سیٹ دے نہ دے انس کی مرضی اور وہ نہیں دے گا اور کوئی پارٹی اگر اس کو ٹکٹ نہیں دیتی تو یہ کوئی سیٹ پنجاب اسمبلی کی یا قومی اسمبلی کی جیتنے کے قابل اب نہیں رہے چودری شجاعت کا ساتھ ان کا جب تک اتحاد تھا ان کی ایک ورث تھی اس ورث کی بنیاد پر ان کو چار پانچ سیٹوں کی خیرات مل جاتی تھی اب وہ خیرات دینے والا نہیں آئے گا اپنے بلبوتے پر یہ الیکشن جیتنے کی طاقت نہیں رکھتے اور جو بلبوتا ان کا تھا اڑھائی ٹوٹروں والا وہ بھی انہوں نے تقسیم کر دیا ہے اب اگر یہ الگ گروپ بنا کر چلتے ہیں تو تب بھی سیاسی طور پر زیرو اور اگر کہے کہ رساف میں شامل ہو جاتے ہیں تو کیا خیال ہے امران خان نے اس کو مراد سعید کی جگہ دے دے گا مولی سلائی کو ایسا تو موقع نہیں نہیں ہے ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی یہ پھر اجاز چودری اور محمود درشید کی طرح کے ہو جائیں گے کہ جن کو نہ کوئی جلسوں میں بلاتا ہے نہ کوئی ان کی تقریر سنتا ہے اور نہ ہی امران خان ان کی سنتا ہے لیکن وہ چونکہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں اب کوئی دوسری پارٹی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں کیونکہ یہ دونوں حضرات یہ ان کی طرح کے اور بھی ورث لیس ہے کوئی ویلیو نہیں کوئی ووٹ بینک نہیں کوئی ساکھ نہیں کوئی کاریگری نہیں کوئی ایسا فن نہیں کوئی ایسا کمال نہیں جس کی بنیاد پر انہیں کہا جا سکے کہ ہاں یہ بھی موجود ہے تو یہ ان کی حالت جو ہے منوسلائی کی اور پرویزلائی کی یہ اجاز چودری اور محمود درشید سے بھی بتر ہو جائے گی اور تیسری باز یہ ہے کہ تحریک انصاف میں اگر کسی کو مقام مل بھی جائے جو کہ انہیں ملنے والا نہیں ہے اگر مل بھی جائے تو وہ مقام جو ہے وہ اس لیے بیکار ہے کہ اب تحریک انصاف کا اپنے جماعت کے طور پر کوئی فیوچر نہیں ہے یہ پارٹی دھیرے دھیرے برف کے ایک تودے کی طرح پرگھل رہی ہے اور اس کی جو بلیک میلنگ کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اب اپنا ڈنک ہو چکی ہے تو چودریوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا جا سکتا ہے کہ ان کا ماضی کیا ہے کس طرح چودری ظہور علاہی نے دورت کمائی اور کس طرح ان کے مرنے کے بعد چودری شجاعت اور پرویزلائی نے مل کر کو اپریٹیو بینکوں والا سکینڈل شروع کیا جس میں لوگ دس ہزار روپے جمع کراتے تھے تو مہینے بعد ان کو پانچ ہزار کا ملافع ملتا تھا پورے پاکستان میں دعائی بچ گئی اور سارے لوگ پاکستان کے انہی بینکوں میں پیسہ جمع کرانے لگے سرگاری بینکوں میں پیسہ جمع کرانے کی شراب بلکل کم ہو گئی اور یہاں بے پناہ پیسہ آنے لگا اس کو زیاؤلہ کی عشیر بات حاصل تھی اور جب عربوں کے حساب سے پیسہ ان بینکوں میں جمع ہو گیا کو اپریٹیو سوسائٹیوں میں کو اپریٹیو بینکوں میں تو رات و رات یہ سارے ادارے دیوالیا قرار دے دیئے گئے اور مالکان عربوں روپے سمیت فرار ہو گئے ان کے پیچھے یہ چودی خاندان تھا اور چودی خاندان کے دورت میں پھر اس کے بعد بے پناہ اضافہ ہوا وہ کیس بینظیر نہیں چلا سکی کیونکہ بینظیر کی حکومت بہت کمزور تھی اور نواز شریف اس لئے نہیں چلا سکے کہ یہ ان کے نواز شریف کے ساتھی تھے مشرف آیا تو یہ مشرف کے ساتھی بن کے دولت میں مزید اضافہ ہوا اور ڈاکے مارے انہوں نے قبضے کیے اس طرح ان کی دولت بے پناہ ہو گئی اوپر سے انہیں خوش قسمتی سے اسلام پسند صحافیوں کا تعاون حاصل ہو گیا اس زمانے کے اگر آپ تکبیر اور زندگی دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس دور میں اگر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا ہے تو اس کا نام زہوری لائی ہے اگر کوئی محمود غزر بھی پیدا ہوا ہے تو اس کا نام زہوری لائی ہے اگر کوئی اورنگ زیب عالمگیر پیدا ہوا ہے تو اس کا نام زہوری لائی ہے اگر کوئی نوشیروان آدھر پیدا ہوا ہے تو اس کا نام زہوری لائی ہے اگر کوئی جنید بغدادی پیدا ہوا ہے تو اس کا نام زہوری لائی ہے اگر کوئی حاتمتائی پیدا ہوا تو اس کا نام زہوری لائی ہے اس طرح عوام میں ان کی گلویل بنائے گی کہ یہ بڑے اچھے ایماندار بہادر لوگ ہیں حالانکہ یہ جو ہیں ان کی اب چہرے سے نکاب اترتا جا رہا ہے ناظرین ہمارا دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی منت ترلے میں نکامی کے بعد پھر وہ پہلو بدلہ ہے وہی گویا کہ اس کے پاس ایک سکہ ہے کبھی یہ رخ دکھاتا کبھی وہ تو اب اس نے ایک نئی دھمکی دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ دھمکی کب دی ہے جب گزشتہ روز ایک دن پہلے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے یہ ایک ٹی بی میں کہا گیا مسلح واش کے چاروں سربراہ جس سلامتی کمیٹی میں بیٹھے تھے اس سے جلاس میں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ بیرونی سادشکہ عمران خان کی حکومت کے خلاف کسی بیرونی یا امریکی سادشکہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور یہ جھوٹ ہے یہ پروپرڈا بند کیا جائے تو عمران خان نے اس پر بہت برم ہوا کل آپ نے دیکھا کہ پی ٹی اے کے لوگ نہ صرف یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کے اس بیانی کی تردید کرتے رہے اسے مسترد کرتے رہے بلکہ یہ بھی کہا کہ حقائق کو چھپایا جا رہا ہے حقائق کو چھپایا جانے کا مطلب یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے یہ فوج کوئی ڈریکٹ تھرڈ تھا اور اس تھرڈ کے پیچھے عمران خان کی نئی فالیسی ہے اس نے دھمکی دی ہے بلکہ فیصلہ کیا اور پارٹی کے اندر جو باتی ہوتی وہ باہر آ جاتی ہیں عمران خان کو اچھی طرح پتا ہے اور پریشان بھی ہے کہ بنی گالا میں یا پختورخواہ کے پی ہاؤس میں جو کچھ بھی تیہ ہوتا ہے جلاس ہوتا ہے باتی ہوتی وہ ساری باہر چلی آتی ہے یعنی اس کے مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد ہے جن کا پتا نہیں چل رہا کہ وہ کون ہے جو جو پاتے پچا دیکھتا ہے تو تازہ ترین جو بات پہنچی ہے جو سامنے پریش میں اب آ بھی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں ان کے چہروں سے نقاب اتار دوں گا ان کے چہروں سے کیا مراد یہ چار جو عسکری سربرائے ان کے علاوہ دوسرے درجے کے بھی بہت سارے افسر بہت سارے سربرائے ہیں کہ تین چار تو لازمی ہیں آٹھ دس افراد ان کی ہٹلس پر ہے تو اس نے کہا ہے کہ میں ان کے چہروں سے نقاب اتار دوں گا اور میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں سپریم کورٹ میں خط لکھوں گا یا رٹ دائر کروں گا اس طرح کوئی فیصلہ ہوا ہے اور سپریم کورٹ سے میں استعداد کروں گا کہ یہ سارے معاملے کی تحقیقات کرائی جائے اور عمران خان جس خیال میں ہے وہ بڑا عجیب غریب ہے ناممکن بھی ہے اور عجیب بھی ہے عجیب یہ ہے کہ اس کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میرے خط پر فوری کاروائی کرے گی اور فوجی شخصیات کو ان سات آٹھ ناموں کو جو یہ لے گا ان کو باری باری عدالت میں بلائے گی ان پر جرہ ہوگی ان سے سوال جواب ہوں گے اور اس طرح یہ سارا معاملہ جو ہے یہ فس جائے گا اس کورٹی قیادت بتنام ہو جائے گی یہ اس کی توکہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے ایک کمیشن بنایا جا سکتا ہے زیادہ زیادہ اس کے کہنے پر جو حکومت بنا چکی ہے اور جس کو پی ٹی آئی مسترد بھی کر چکی ہے تو اس کا یہ ایک پروگرام ہے اور اس کے لیے اس نے پھر ایک سوشل میڈیا کو پر نئے سے سے کمپین آلمگیر سطح پر اور آلمگیر سطح پر یہ وہاں پاکستانی سیاستدان ہیں جو آلمگیر سطح پر اس طرح کی کمپین چلا سکتا ہے آپ کی علم میں ہے کہ آسٹریلیا اور برطانیہ ان دونوں ملکوں کی کئی کمپنیاں اس نے ہائر کر رکھی ہیں جو بڑے پیمانے پر ری ٹویٹ کرتی ہے اور شیئر کرتی ہے اور ان پر کومنٹس بھی لکھواتی ہیں اور ہر چیز کے ان کے پیسے مقرر ہوتے اور عمران خان کے پاس بے پڑا پیسہ ہے جو وہ سوشل میڈیا پر خرج کرتا ہے تو اس مرتبہ یہ جو سوشل میڈیا پر کمپین ہے وہ انگریزی اردو دونوں زبانوں میں چلائی جائے گی اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ چلائی جائے گی اس میں جو باتیں یہ کچھ عدالت میں کرے گا کچھ یہ ان پر اس سوشل میڈیا پر کرے گا اس نے کہا ہے کہ میں ان کے چہروں سے نقاب اتار دوں گا تو اس بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ اس کے پاس کچھ ویڈیوز اور آڈیوز ہیں اور یہ ویڈیوز اور آڈیوز امریکی مراسلے کے حوالے سے نہیں ہیں بلکہ کسی اور حوالے سے ہیں تو یہ اس کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے یعنی ایک دن یہ لیٹ جاتا ہے معافی مانگنے لگتا ہے سولہ کی پگلے کرتا ہے اور یہ پرگام پہنچاتا ہے کہ اگر آپ سارے معاملے کو انڈو کر دیں تو میں سب کچھ معاف کر دوں گا اور اگلے دن پھر یہ پھر پھر سے دھمکیاں دینے لگ جاتا ہے تو میرا خیال ہے اور آپ کا بھی یہی خیال ہوگا کہ یہ دھمکیوں کی پالیسی اب نہیں چلے گی اب اس کی جان جو ہے وہ کڑکی میں آ جائے گی اور دن بہ دن یہ نیچے جائے گا اور اگر پنجاب میں اس کو کوئی بڑا ریلیف نہ ملا جیسا کہ اس کی توقع ہے ایڈی پی ٹی ایک ہلکی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت توقع ہے کہ میں بہت بڑا ریلیف مل سکتا ہے پنجاب میں حمزہ کی حکومت ختم کر کے پرویزلائی کے وزیراعلا بنا دی جائے گا میرا خیال ہے کہ یہ بائیدز قیاس ہے موجودہ حالات کو ممکن نہیں ہے تو اگر اس کو کوئی ریلیف نہ ملا تو اگلے مہینے میں اس کا جو ہے وہ ہرشر جو ہے وہ نشر ہو جائے گا بہرحال فیلحال آج کی اصل خبر جی ہے کہ عمران خان کے مشورے پر اور کچھ اپنی اکڑ پر پرویزلائی مارا گیا اور پرویزلائی نے جاتے جاتے اپنے سے خطر مونسلائی کو بھی اس کا مستقبل بھی تاریخ کر دیا ہے ناظرین انشاءاللہ گلے علاق میں ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ